ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے سر پر قرض ہو بھئی کسی کے سر پر بیوہ ہو قرض ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میرا قرض کیسا ادا ہوگا بھئی میرا قرض ادا کیسے ہوگا اسے کہ دن بہ دن حالات بگرتے جا رہے ہیں اور سر کے اوپر قرض پر قرض چڑھتا جا رہا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو ایک تو وہ آدمی ہے جس لو پر قرض ہو اور قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ سب کو ایسا بنائے جس کے اوپر کوئی کرد نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی میرے سر پر کسی کا کرد نہ ہو تو ہمارے نبی نے درود پاک بتایا کیا درود پاک بتایا انشاءاللہ پڑھو گے میں پڑھو گے انشاءاللہ لیکن وہ درود پاک میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے یہ واقعہ کی طرف لے جاؤں کہ یہ درود پاک اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ سب کہو بھائی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے سر پر قرض ہو بھئی کسی کے سر پر دیوہ ہو قرض ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میرا قرض کیسا ادا ہوگا بھئی میرا قرض ادا کیسے ہوگا اس سے کہ دن بہ دن حالات بگرتے جا رہے ہیں نظر نہیں آتا تو ایک تو وہ آدمی ہے جس کے اوپر قرض ہو اور قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ سب کو ایسا بنائے جس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی میرے سر پر کسی کا قرض نہ ہو تو حماد نبی نے ایک درود پاک بتایا کیا درود پاک بتایا کہ زہر کی نماز کے بعد یہ درود پاک سو مرتبہ پڑھ لے زہر کی نماز کے بعد یہ درود پاک سو مرتبہ پڑھ لے اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر قرض ہوگا اللہ غیب کی مدد سے تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا اور اگر تیرے اوپر قرض نہیں ہے تو بھی پڑھ لے مرتے دم تک تیرے سر پر کسی کا دیوہ نہیں آئے گا تو دونوں کے لئے فائدہ ہے بھائی دو ہی قسم کیا آدمی ہوں گے یا تو سر پر قرض ہوگا یا قرض اگر ہے تو بھی پڑھ لے زہر کے بعد سو مرتبہ اللہ غیب کی مدد سے تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا اور اگر قرضے نہیں ہیں تو دی زہر کے بعد سو مرتبہ پڑھ لے کہ اللہ شکر ہے کسی کا کوئی قرض میرے ذمہ نہیں اور چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک کسی کا کوئی قرض میرے ذمہ نہ ہو تو میرے دوستو وہ درود پاک ہم کو پڑھنا تو یہ کارڈ میں چھپا ہوا درود پاک ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا احسان چھوٹا سا درود پاک دیا اور کتنی بڑی ذمہ داری ہم سے ادا کروا دی بھئی دیا درود پاک چھوٹا سا لیکن کتنی مرتبہ پڑھنا میں سمجھتا ہوں یہ درود پاک جو ہے اگر سو مرتبہ پڑھو گے تو زیادہ سے زیادہ دس پندرہ منٹ میرے دوستو زہر کے بعد دس پندرہ منٹ ہم یہ درود پاک پڑھے اور اس کی وجہ سے ہم زندگی کا سب سے بڑا قرض ہم چکا دے ہوئے یا ہمارے اوپر قرض آوے ہی نہیں اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی تو بھائی اس سے پڑھیں گے نئے انشاءاللہ اور میں تو کہتا ہوں یہ بیان کے بعد قارد تقسیم ہوگا ہمارے شکیل بھائی دامت برکاتہ ہوں یہ قارد تقسیم کریں گے لیکن اگر قارد نہ بھی ملے بھائی درود پاک تو وہ چیز ہے جو قارد میں نہیں ہونا چاہیے وہ کہا ہونا چاہیے دل میں تو بھائی اور بہت چھوٹا درود پاک ہے انشاءاللہ سب کو یاد ہوگا میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں مجھے امید ہے کہ اسی مسجد میں اسی مجلس میں اللہ ہم کو یاد کرنے کے توفیق عطا فرمائے کیا درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہی و بارک و سلیم زہر کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا کتنی مرتبہ کیا فائدہ ہوگا قرضے والے کا قرضہ غیب کی مدد سے ادا ہوگا اور جس کے اوپر قرض نہیں ہے انشاءاللہ مرتے دم تک اس کے اوپر کوئی قرض آنے والا آپ بھی پڑھیں کارڈ ہماری ماں بہنوں کو بھی دے اور جہاں تک ہو سکے یہ درود پاک کو پہنچائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو قرض والے گناہ سے بچا لے کرز بھی بہت بڑا عجیب معاملہ ہے اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ کے پاس پیسہ ہے آپ چکا سکتے ہیں پھر بھی آپ چکاتے نہیں پھر بھی آپ چکاتے نہیں آپ نے کسی کے پاس سے پانچ سو روپے لیا قرض میں لیا اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ سو روپے دے دیئے وہ بیچار آیا کہ بھائی میرا قرضہ دے دے کہتا کل دوں گا حالانکہ تیرے پاس ہے پھر کہتا ہے بھائی مارچ کی پہلی تاریخ کو دوں گا پھر کہتا ہے اپریل کی پہلی تاریخ کو دوں گا ہمارے نبی فرماتے ایسا چال متول مت کر اگر اس میں تُو مر گیا ہمارے نبی کہتے ہیں اس میں اگر تُو مر گیا تیرے اوپر جو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی وہ بھی خدا قبول نہیں کرے گا اس لئے قرض کا معاملہ میرے دوستو بڑا عجیب ہے تو دعا کرو کہ نہ کسی کا قرض ہو اور اگر ہو تو اللہ غیب کی مدد سے تو اس کے لئے وظیفہ آپ کو بتایا زہر کے بعد کتی مرتبہ کونسا درود پاک سلو میرے ساتھ میں پڑھو اللہم صل على محمد وعلى آلہی وبارک وسلم اللہم صل على محمد وعلى آلہی وبارک وسلم اللہم صل على محمد وعلى آلہی وبارک وسلم اللہ یہ درود پاک کو زہر کے بعد سو مرتبہ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور یہ جو قرض والا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ آسانی سے اُس کو ادا کریں اللہ هو اللہ هو اللہ علیہ